موسیقی متحدہ قومی مومنٹ ایمکیو ایم پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بچانے کا واحد رستہ یہ ہے کہ اسے بنانے والوں کے حوالے کیا جائے بہدر آباد کراچی میں ایمکیو ایم پاکستان ذمہ داران کے اجلاس سے خطاب کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پندرہ سال سے سندھ کے حکمرانوں کو لوٹ مار کا ٹاسک ملا ہوا ہے پچھلے ایک سال سے ہم نے ان کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں انہوں نے کہا کہ نام اساد حالات اور سلب شدہ حقوق کے حصول کی جد و جہد کے لیے تیار رہنا چاہیے اجلاس میں موجود سینئر ڈپٹی کنوینئر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی ہی نہیں پورا سندھ اور یہ پورے پاکستان ہمارے باپ دادا کا ہے گزشتہ چار ماہ سے ہونے والی مردم جمعری ہماری جد و جہد کی مثال ہے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ لوگوں کے ووٹوں کا اندراج ان کے انتخابی حلقوں میں کروانے کا کام تیز کریں جس صوبے میں ہم رہتے ہیں اس کا حکمران ہماری کامیابیوں سے پریشان ہے انہوں نے مزید کہا کہ تیرہ ہزار ارب خرچ ہو گئے لیکن تباہی اور بربادی آج بھی کراچی کشمور اور لڑکانا کا مقدر ہے موسیقی